بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم آج ہمارے اسکوز کا پانچوں سبق ہے اور اس کتاب کا قصص النبی جین کا دوسرا سبق ہے پہلے سبق میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے حوالے سے پڑھا تھا کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے بتوں کیلئے یہ وہ سینجہ کرتے تھے اس سبق میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے پڑھیں گے بلدو آزر آزر کا بیٹا اردو زبان میں ہم بلدیت یا والد وہ اپنے باپ اپنے والد مہترم کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن عربی زبان میں ولد لڑکے اور بیٹے کے لئے استعمال ہوتا ہے ولدو آزر یہ مضاف مضافن لے ہیں آزر کا بیٹا وکانا آزرو لہو ولدن رشیدن رشیدن جدن آزر کا ایک سمجھدار بیٹا تھا بہت ہی زیادہ سمجھدار رشیدن یہ ولدن کی صفت ہے کہ ایسا بیٹا جو بہت زیادہ سمجھدار تھا پھر رشیدن جدن دوسری دفعہ لا کے تاقید کی ہے کہ بہت زیادہ سمجھدار تھے وکانا اسم حاد الولد ابراہیم ہے اور اس ولد کا نام اس لڑکے کا نام ابراہیم تھا اسم حاد الولد مضاف مضافن لے ملکی یہ کانا کی خبر بنے گئے کانا کے اسم بنے گئے اور ابراہیم ہے یہ خبر بنے گئے وکانا اسم حاد الولد ابراہیم ہے اور اس لڑکے کا نام ابراہیم تھا وکانا ابراہیم یرننا سیستیدون للاسنا میں ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دیکھتے تھے کہ وہ بطوں کے لئے سجدہ کرتے ہیں یہاں یرا بھی استعمال ہوا ہے یارفنی کے استعمال ہوا ہے تو یرا کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا چاہیے یارفو جاننا جہور سمجھنا ہوتا ہے وکانا ابراہیم یرننا سیستیدون للاسنا میں ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دیکھتے تھے کہ وہ بطوں کے لئے سجدہ کرتے ہیں یرننا سیستیدون للاسنا میں اور لوگ بطوں کی عبادت کرتے ہیں وکانا ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ بط پتھر کے ہیں یہاں پہ بھی ابراہیم علیہ السلام جب وہ کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے تکلم بولتے ہیں بات چیت کرنا اس کا معنی ہوتا ہے سننا سید کہ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ بے شک بط نہ تو بات چیت کر سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں یہاں پہ تدکلمو اور تسماؤ یہ پھر ندار واحد مونس کا سیغہ ہے اور کیونکہ یہ لوٹ رہے اسلام کی طرف کہ بط نہ تو بول سکتے ہیں نہ تو باتی کر سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں کیونکہ یہ بط یہ غیر عاقل جمع ہے اس وجہ سے یہاں پہ مونس کا سیغہ لائی ہیں وَقَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَسْنَامَ لَا تَغُبُّ وَلَا تَنْفَعُ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے وَقَانَ يَعْرِفُ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کانا کا مطلب ہوتا ہے تھے یہ جانتے تھے ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے انہ جب کسی کلام کے شروع میں آتا ہے تو پھر وہاں پہ انہ استعمال ہوتا ہے لیکن جب درمیان میں آ جاتا ہے تو انہ استعمال ہوتا ہے وَقَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَسْنَامَ لَا تَضُرُ وَلَا تَنْتَعُوْ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ بُدھ ناد و نفع یہ ضرر جب پہنچانا تَضُرُ بولتے ہیں نقصان کو ضرر کو اور تنفع فائدہ پہنچانا نفع نفع کو بولتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ لا تَضُرُ وَلَا تَنْفَعُ یہ ضرر اور تنفع کی جو ضرر ہے یہ اسلام کی طرف روٹ رہی ہے کہ یہ بُدھ نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ تو جب وہ نقصان دیتے ہیں وَلَا تَنْفَعُ اور نہ ہی جو یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں کیونکہ یہ خود مٹی کے بنے انہیں ہیں تو یہ کیسے جو نقصان دیتے ہیں وَكَانَ يَرَا أَنَّ الْذُبَابَ يَجْلِسُوا عَلَا الْأَسْنَا مِنْ فَلَا تَدْفَعُ اور عبراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے تو تو باب بولتے ہیں مکھی کو کہ بے شک مکھی يَجْلِسُوا بیٹھ جاتی ہے عَلَا الْأَسْنَا مِنْ متوں پر فَلَا تَدْفَعُ تو وہ اسے دون نہیں کر سکتے وہ اسے بھگا نہیں سکتے ہیں تو یہاں پہ فَلَا تَدْفَعُ یہ بھی جو زمیر اسلام کی طرف سے لوٹ رہی ہے کہ یہ بتوں پہ جب مکھی جو بیٹھ جاتی ہے تو یہ بت اس مکھی کو اپنے سے دون نہیں کر سکتے ہیں وَكَانَ يَرَا فَارَ اور عبراہیم علیہ السلام فار بولتے ہیں چوہے کو یا کلو کھانا فعام کھانے کو بولتے ہیں اسلام سنم کی جمعہیں بتوں کو بولتے ہیں فَلَا تَمْنَعُ تَمْنَعُ کہتے ہیں دور کرنا اپنے سے وَكَانَ يَرَا فَارَ عبراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے کس چیز کو دیکھتے تھے چوہے کو دیکھتے تھے یا کلو کھانا اسلام بھی کہ وہ بتوں کا کھانا کھا جاتا تھا فَلَا تَمْنَعُ تو یہ بت اس کو منع نہیں کرتے تھے منع کیسے کرتے ہوئے کہ وہ تو نہ سنتے ہیں نہ یہ وہ بول سکتے ہیں وَكَانَ عبراہیم وَيَقُولُ فِي نَفْسِهِ عبراہیم علیہ السلام اپنے آنکھ سے اپنی ذات سے کہتے تھے کہ مَا دَا يَسْجُدُ النَّاسُ لِلْأَسْنَا مِنْ کہ یہ لوگ جب وہ بتوں کے لئے کیوں سجدہ کرتے ہیں کیوں کر یہ سجدہ کرتے ہیں جب وہ خود پتھر کے ہیں نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں ان پہ جو اگر مکھی بیٹھ جائے تو اس کو دور نہیں کر سکتے ان کا اگر چوہا کھانا کھا جائے تو اس کو وہ منع نہیں کر سکتے تو پھر لوگ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں وَكَانَ عبراہیم يَسْأَلُ نَفْسَهُ اور عبراہیم علیہ السلام اپنے آپ سے سوال کرتے تھے لِمَا دَا يَسْأَلُ النَّاسُ الْأَسْنَامَ لوگ یہ بتوں سے سوال کیوں کرتے ہیں یہاں سوال کا معنی ہوتا ہے یہاں سوال مانگنے کے معنی میں ہے کہ پھر لوگ جب وہ بتوں سے کیوں مانگتے ہیں ان سے اپنی حاجتیں کیوں پوری کروا سکتے ہیں جب بت کچھ بھی نہیں کر سکتے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سبب دیو سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ جب بارہ سے بھی پوچھ سکتے ہیں جب بات سمجھ آگیا ہے 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 جب بات سمجھ آگیا ہے